فلم کی کہانی ایک ایکس بھارتی ہے ایجنس جم کی جس کے پریوار کو اسی کے سامنے اس لیے مار دیا گیا کیونکہ بھارت نے انہیں چھڑانے کے لیے معاوضہ نہیں دیا تھا جم کو مرا ہوا سمجھ کر بھارت سرکار نے اسے ویر پورسکار دیا تھا لیکن جم بچ گا جاتا ہے کچھ سمیہ بعد جم نے بھارت سے اپنے پریوار کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے آساتھ ہاتھ ملاتا ہے ایک بھارت جی کل ہتھیار جو وہ بناتا ہے جم کو روکنے کے لیے بھارت کی طرف سے پٹھان اور اس کی ٹیم تیار ہوتی ہے مشن کے دوران پٹھان کی ملاقات ڈاکٹر روبینا خان سے ہوتی ہے جو پٹھان کا مشن اور مشکل کر دیتی ہے اب پٹھان کیسے طاقتور جم کو روکے گا یا نہیں آئیے ہم اس مووی میں دیکھتے ہیں سارو خان پٹھان کے رول میں اچھے لگتے ہیں لیکن ایکٹنگ میں ان کا کوئی توڑ نہیں ہے ایکشن سین میں بھی سارو خان نے ایمپریس کیا ہے دیپی کا پادکون کی سکرین پریجنس اچھی ہے لیکن ان کے خاتے میں اچھے ڈائیلوگس نہیں ہے ویسے تو انہیں پاکستانی ڈائیلوگس ڈاکٹر سے آئی ایس آئی ایجنس بنانے کا کردار دیا ہے لیکن جم بولٹنیس میں نظر آئے ہیں ان میں پاکستان ٹچ نہیں ملا ہے انہیں پاکستانی ایکسٹینس پر بھی دھیان دیا ہے ڈیمپل کپاڑی اور آسو توس رانہ نے سینئر آفیسر کے رول میں اچھی پرپومنس دی ہے یہاں سب سے اچھا رول جون اپ برام کا ہے انٹینس لک اور جمدار ڈائیلوگ کے ساتھ بنا جون کا کردار جب بھی آیا ہے سارو پر بھاری پڑا ہے اس کا ایکشن سارو خان کو فیل کرتا ہے فلم میں جون اپ برام ڈائیلوگ ڈیلیوری کا کمال کرتے ہیں ڈائیلیکشن کی بات کرے تو شدارت آنند کا کام آؤٹسٹینڈنگ ہے انہوں نے سبھی سینس کو بخوبی سے نبایا ہے سکرین پلے کے لحاظ میں فلم بہترین بنی ہے جس میں نقصان کا کوئی کام نہیں ہے پتھان کا بیک گراؤنڈ میزک کافی فرینس ہے کسی بھی میزک کو آوریو نہیں کیا گیا ہے جو ان کا پلیس پوائنٹ ہے پتھان کے انتھم کو بھی کہیں کھئی استعمال کیا گیا ہے ہر سین کا نیا ایک اس میں میزک دیا گیا ہے ایک سین میں ہائی لیوال VFX آپ کو سینڈ سے ہلا نہیں دے گا کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ سین نکلتا ہے جو اس کا پلیس پوائنٹ ہے ایکشن سین کافی سمودھ ہے